اور جمہو کشمیر کانگریس کے انچارج بھرنس سنگھ سولنکی قومی جنرل سیکریٹری جی اے میر اور جمہو کشمیر کانگریس کے صدر وقار رسول وانی جمہو میں کانگریس کے اجلاس میں شامل ہوئے وانی نے کہا کہ جمہو کشمیر کے ہر کونے میں کانگریس کی موجود کی ہے بی جے پی جمہو میں کچھ سیٹوں تک محدود ہے اور علاقائی پارٹیوں کا اثر صرف کشمیر ڈیویجن میں ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اب مندر مسجد کے سیاست کرے گی سولنکی نے کہا کہ جمہو کشمیر ملک کا تاج ہے لیکن بی جے پی مہنگائی پر قابو پانے اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے میں دس سالوں سے ناکام رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس جمہو کشمیر میں امن اور خوشحالی لائے گی انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترہ کامیاب رہی ہے اسی لیے انہوں نے ایک اور یاترہ شروع کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک حکومت تبدیل ہوگی اور مشکل وقت گزر جائے گا انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو اہم رول ادا کرنا ہوگا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عوام سے بی جے پی کی تقسیم کی پالیسی کو مسترد کرنے کی بھی انہوں نے اس وقت پر اپیل کی یہ نڈی اے بھارتی جنتہ پارٹی والے راج نیتی کرتے ہیں کٹ نیتی کرتے ہیں لڑانی کی راج نیتی کرتے ہیں جمہو کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں ان کو عوام میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ان کو تو پورے دیش میں یہ دکھانا کہ دیکھو ہم نے کبجہ کر لیا جمہو کشمیر پر کبجہ کر لیا ہم نے سیرمور پکڑ لیا اب ان کے ہاتھ سے جنتہ کو چھوڑا کے جمہو کشمیر کو چھوڑا کے ہمیں دیش کو بچانا ہے پچھلے دس سال سے یہاں ڈیموکریسی کو سسپنٹ کر دیا گیا پچھلے دس سال سے جو باباک صاحب امبیٹ کر کر دیا ہوا کانسٹیوشن ہے اس کو سسپنٹ کر کے رکھ دیا گیا اور یہ جو علاقہ ہے ہندوستان میں پہلی اسٹیٹ ہے جہاں پہ امرجنسی لائک سچوڈیشن جو ہے بی جے پی نے لگا کے رکھی یہاں کے لوگوں کے اوپر کبھی دو دو تین تین سو سال کی زمینیں جو ان کے پاس موجود وہ چھینی گئی کبھی پراپرٹی ٹیکس کے کالے قانون آئے گئے کبھی ہر گھر کے اوپر کھون چوستے والا میٹر سوارٹ پیٹر لگایا گیا اور آج ہماری بی روزگاری اسمان پہ جہاں جمع کشمیر جب ہماری حکومت ہوتی تھی سول میں ستار میں نمبر پہ ہوتا تھا بی روزگاری میں آج بی جے پی کی دیر ہے جمع کشمیر نمبر ون پہ بی روزگاری نے پہنچا یہ دیش کو یونیفورم مطلب اچھی طریقے سے سیکیولر بنانے کے لیے بہت ہی امپورٹن سٹیٹ ہے اور یہاں کی جنتہ بڑی پیاری ہے وکاس چاہتی ہے ڈیولپمنٹ چاہتی ہے یوہاں ہو روزگار چاہتے ہیں اور کام کاج اور ویپار چاہتے ہیں لوگ اس کے لیے کانگریس پارٹی اپنا مینیفیسٹو جو نیشنل لیول پر بنائے گی اور ساتھ میں سٹیٹ ہود کی جو بات ہے جب سپٹیمبر تک چناؤ کرنے کی بات سپریم کونٹ نے ڈائریکٹی دیا ہے تو جل سے سل ہم اس باتوں میں بھی کام پر لگ جائیں گے کانگریس ایلائنس جو بھی ہوتا ہے ہوگا انڈیا ایلائنس کا اس میں جو بھی بٹوارہ ہوگا پر ہم چھے کی چھے جیتیں گے چھے کی چھے جیت جائیں گے مطلب جمہوں کی دو تین کشمیر ویل کی اور ایک لڈا کی کل ملا کے چھے سیٹیں ہم جیتیں گے وہ اوہ تیہ ہمارا ہائی کمانڈ کرے گا وہ ہماری کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی نے ہمارے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ بھی کر لی ہے سب کو سنا بھی ہے پر اوہ تیہ ہماری ہائی کمانڈ کرے گا دیکھئے ہم تیار ہیں دونوں چناؤں کے لیے ہم دونوں الیکشن کے لیے تیار ہیں اور پرائیوٹ اسکولز اسپسیشن کے صدر جی این وار نے کہا ہے کہ اسکولوں کو ٹیگ کرنے اور پرائیوٹ اسکولوں پر جمہوں کشمیر